ہیلو دوستو میں ہوں اس شہر کا سب سے امیر آدمی اور میں آج بے حد خوش ہوں کیونکہ میں اپنی سفلتہ کا راز آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے میں نے اتنا دھن کمایا ہے کس طریقے سے میں اتنا سکسسفل بنا ہوں تاکہ آپ بھی سکسسفل ہو جائیں اس لیے آج میں بے حد خوش ہوں یہی بات ارکد نام کے ایک ویقتی نے اپنے گاؤں والوں سے کہا اور وہ گاؤں والے بے حد امیر ہو گئے جانتے ہیں ایسا کیا ہوا کیا سیکریٹ اس ارکد نام کے ویقتی نے انہیں بتایا دراصل ہوا کچھ ایسا کہ یہ جو ارکد نام کا ویقتی تھا یہ بہت غریب تھا اور بھی لوگ جو اس کے گاؤں میں رہتے تھے وہ بھی بہت غریب تھے اب امیر ہونے کے بعد اس کے دوست اس سے پوچھتے ہیں ارکد سے پوچھتے ہیں کہ ارکد تم ہمیں یہ بتاؤ تم جو ہے ہماری ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے پڑے ایک ہی ٹیچر سے ہم سب پڑے ایک ہی کھیل ہم سب نے کھیلے ہمارے سب میں دیماغ ایک ہی تھا تو تم نے ایسا کیا کیا کہ تم جو ہے اتنے امیر آدمی بن گئے آج تم جو ہے جو چاہتے ہو وہ اتنا خرچہ کرتے ہو جو چاہتے ہو وہ پہنتے ہو جو چاہتے ہو وہ کھاتے ہو لیکن ہم تو جو ہے جینے کے لیے ہی سنگرش کر رہے ہیں آج تک ہم جو ہے بس پیٹی بھرتے آئے ہیں ہم تو اتنے خرچے بھی نہیں کر پاتے ہم تو اتنے گریب ہیں تم اتنے امیر بنے تو کیسے بنے ارکد اپنی لائف کا حصہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ سکسیس فول ہوا ارکد بتاتا ہے کہ میں ایس ایس کرائب یعنی لیکھک کے طور پر کام کیا کرتا تھا میں کلے کی ٹیبلیٹ پر مٹی کی ٹیبلیٹ پر لکھا کرتا تھا میں ہفتے بیٹھتے گئے مہینہ بھی تگیا لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اپنا موگ دکھانے کے لیے کہ میں نے آج تک کمایا تو کیا کمایا ایک دن ایسا آیا میرے پاس ایک الگمش نام کا منی لینڈر سہوکار آیا اس منی لینڈر نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نائنٹ لو کو لکھ دیتا ہوں دو دن کے اندر تو وہ مجھے دو کوپر کے سکھے دے گا سودہ تیہ ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے اب پہلا دن آیا میں نے کام کرنا شروع کر دیا دن بیٹھ گیا دوسرا بھی دن بیٹھ گیا لیکن کام پورا نہیں ہوا کام پورا نہیں ہوا اب الگمش بڑھا ویقتی آتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے اب پتہ نہیں کیا حل کرے گا مارے گا کیونکہ میں اپنی شرط میں اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترا اب الگمش نے خیر مجھے کچھ کہا تو نہیں گصے میں تھا وہ لیکن میں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ سر الگمش آپ مجھے یہ بتائیے آپ بہت دھنی آدمی ہیں آپ مجھے بھی بتا دیجئے کہ میں کیسے امیر ہو سکتا ہوں اگر آپ مجھے یہ چیز بتا دیں گے کہ میں کیسے امیر ہو سکتا ہوں تو میں آپ کا کام ساری رات لگا رہوں گا آپ کا کام صبح تک کر دوں گا فری میں کروں گا آپ مجھے بس یہ چیز بتا دیں گا الگمشنوں خیر مان گیا سودا تیہ ہوا اب رات آئی رات آنے کے بعد اس نے دیا جلایا کام کرنا شروع کر دیا دیئے کی اسمیل سے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا جھکے جھکے کمر میں درد ہونا شروع ہو گیا روشنی سے دیئے کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا صبح ہو گئی لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ کام اب پورا ہو چکا تھا اب کام پورا ہو چکا تھا اس نے الگمش سے کہا کہ آپ کا کام میں نے پورا کر دیا اب آپ میرا کام پورا کر دیجئے الگمش نے کہا بلکل کروں گا یہ تو ایک بڑے آدمے کی زبان ہے یہ تو ہمیشہ چلنا پسند کرتی ہے یہ تو ہمیشہ لوگوں کو بتانا کچھ سندیج دینا پسند کرتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھو جب جوان بچے جب یوتھ ہمارے پاس آتے ہیں جب بزرگ کے پاس آتے ہیں ایکسپیرینس لیتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے ہمارے کوئی سمجھ میں نیارہ کیا کریں جب یہ ساری باتیں ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم ان کو ایکسپیرینس سے شیئر کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس طریقے سکسیسفل ہوئے ہیں تو پتا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے ان دنوں کی بات ہے جب آپ سکسیسفل ہو گئے تھے تب تو کوئی اور منتر چلتا تھا اب تو کوئی اور منتر چلتا ہے یہ تو ان دنوں کی بات ہے وہ تو دن گئے لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے لال یہ جو سورج ہے نا یہ سورج وہی ہے جب تمہارے باپ نے جنم لیا تھا اور ایک بات اور دھیان رکھنا جب تمہاری سنتان جب تمہاری آخری سنتان اس دنیا میں جنم لے گی نا تب بھی یہی سورج چمکتا ہوا یہی کہتا ہوا وہ بھرا آدمی الگمش آگے بڑا اس نے مجھے اور بھی کچھ سمجھایا اس نے مجھ سے ایک بات اور کہی اس نے کہا کہ یہ جو یوتھ ہوتے ہیں نا یہ جو جو جوان بچے ہوتے ہیں نا ان کے سپنے ہوتے ہیں ان کے کچھ اوپینین ہوتی ہیں ان کے کچھ ایم ہوتے ہیں کچھ ڈیزائر ہوتی ہیں لیکن جانتے ہو یہ ڈیزائر ان کی جو چمکنے کی یہ لائٹ ہوتی ہیں نا ان کی لائٹ ایک ایسی ایک ایسی لائٹ ہوتی ہے جو میٹیورس ہوتے ہیں نا آکاش میں جو میٹیورس ہوتے ہیں نا جو مٹی کے چٹانے ہوتی ہیں نا یہ مٹی کی ہوتی ہیں لیکن جب یہ چمکتی ہیں نا تو یہ پورے آکاش کو چمکیلا بنا دیتی ہیں اسی طریقے سے ان کے سپنے ہوتے ہیں جب یہ چمکتے ہیں تو یہ پورے شہر کو پورے گاؤں کو پورے کسبے کو پوری فیملی کو پورے پریوار کو پوری رشتہ داروں کو سب کو چمکا دیتے ہیں ان کے سپنے اتنے مضبوط ہوتے ہیں یہی کہنے کے بعد کچھ مجھ سے آگے بڑا اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم کپڑے والے کو اپنے پیسے نہیں دیتے کیا تم جوتے والے کو پیسے نہیں دیتے کیا تم کھانا جو کھاتے ہو اس کو پیسے نہیں دیتے کیا تم جس شہر میں رہتے ہو اس کو پیسے نہیں دیتے جی ہاں دیتا ہوں تو کیا تم اپنے آپ کو بھی پیسے دیتے ہو کیا تم اپنے آپ کو بھی پیسے دیتے ہو صرف سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا چلو آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں سمجھمایا کہ آپ اپنے آپ کو پیسے نہیں دیتے اس کا مطلب یہ ہے آپ جتنا کماتے ہیں نا اس کا دس پرسنٹ سیلری آپ جتنا اگر آپ ایک ہزار روپے روز کماتے ہیں تو اس کا دس پرسنٹ سیلی آپ الگ کیجئے اسے سیونگ کیجئے جب وہ سیونگ ہوئی بھی منی آپ کے پاس جب آپ روز دس پرسنٹ منیمم دس پرسنٹ آپ سیو کرتے جائیں گے آپ کا پیسہ بڑھتا جائے گا جو آپ نے سیو کیا ہے اس سیو ہوئے پیسے کو ایسے مت رکھیے اس پیسے رکھے ہوئے کا فائدہ کیا ہوگا جتنا آپ رکھوں گے اتنا ہی ملے گا اس رکھے ہوئے پیسے کو انویسٹ کیجئے آپ جب اس بیج کو بھائیں گے اس بیج سے پلانٹ گرو ہوگا اس پلانٹ سے اور فل آئیں گے اس پلانٹ کے جو فل سے بیج بنیں گے اب پھر آپ اس طریقے سے پورا گارڈن بنا سکتے ہیں ایک بیج سے آپ پورا پلانٹ بنا سکتے ہیں اتنے سارے ٹریز کو پیدا کر سکتے ہیں یہ بات ارکد کی سمجھ میں آگئی ارکد نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور دیرے دیرے ارکد ایک بڑا آدمی بن گیا اب اس گاؤں کے راجہ کو راجہ نے مشورہ کیا کہ بھائی اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی کون ہے لوگوں نے بتایا کہ ارکد ہے تو راجہ نے ارکد کو گلایا ارکد سے کہا کہ ارکد تم ایک کام کرو یہ گاؤں میں اتنے گریب آدمی جو ہیں ہم چاہتے ہیں یہ بھی تھوڑے امیر ہو جائیں انہیں کوئی سلح دو انہیں کوئی تریچ کرو ایسے کوئی منٹر بن کے ایسے کوئی منٹر آپ انہیں سمجھاو کہ یہ کس طریقے سے امیر بن سکتے ہیں جیسا آپ بھی گریب تھے آپ بھی امیر بنیں اب ارکد جو ہے پڑھانا شروع کر دیتا ہے ارکد ان کو سات سات ٹوک بتاتا ہے سات سیکریٹ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ امیر ہوا وہ سات سیکریٹ کون سے ہیں ارکد انہیں بلاتا ہے ارکد کہتا ہے کہ سب سے پہلا سیکریٹ جو ہے سب سے پہلا سیکریٹ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے آپ اپنی سیلری کے جتنے بھی سیلری کماتے ہیں اس میں سے دس پرسنٹ سیو کرنا شروع کرتے ہیں سیکنڈ سیکریٹس پہ بڑھتے ہیں سیکنڈ سیکریٹس کیا کہتا ہے آپ کو ایک لوگ کے بارے میں بتاتا ہوں وہ لوگ کیا کہتا ہے اس لوگ کا نام ہے پرکنسنس لوگ پرکنسنس لوگ کیا کہتا ہے پرکنسنس لوگ نے ہم سب کے دیماغ کو پڑھ لیا ہے ہم سب کی سوچ کو پڑھ لیا ہے پرکنسنس لو نے ہمارے پیٹ کھو بھی پڑھ لیا ہے پرکنسن الر قیم Jacob cap زبان کے ذائقے کو بھی پڑھ لیا ہے پرکنسن اس لو کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا آپ کو مزدور بنایا رکھیں گے آپ کو کامیاب نی ہونے دیں گی یہ جو آپ کا زبان کا ذائقہ ہے نا یہ جو آپ کے سوچ ہے نا یہ جو آپ کا پیٹ ہے نا یہ آپ کو کو آگے نہیں بڑھنے دے نا آپ کتنا بھی پیسہ کمائیں گے آپ جتنا بھی پیسہ کمائیں گے آپ اس کو خرچ کر دیں گے آپ کو جو ہے نا اتنے ایکسپینسز کی اور لے جائے گا جیسے جیسے آپ کی سیلری بڑھے گی ویسے ویسے آپ کے خرچے بڑھتے چل جائیں گے اس پرکنسن سلو کی بات مانے اپنے خرچے کو کنٹرول کریں اور جب آپ اپنے خرچے کو کنٹرول کریں گے اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کریں گے تب آپ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے تھرڈ تھرڈ کیا کہتا ہے تھرڈ سکریٹ ہمیں یہ کہتا ہے جو آپ نے سیل کرنا شروع کیا ہے جو ٹین میں سے نائن آپ اپنی لائف کے لیے یوز کر رہے ہیں جو ون پرسنٹ آپ سیونگ کرنا شروع کر رہے ہیں اس سیونگ کو آپ انویسٹ کرنا شروع کر دیں جب آپ اسے انویسٹ کرنا شروع کریں گے تو آنے والے ٹائم میں آپ کو ایک بیج سے نہ جانے کتنے پلانٹے ملیں گے نہ جانے اس ایک سکھے سے آپ کو کتنے سکھے ملیں گے ہمارا یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو جب انویسٹ کریں گے تو اس کو اچھے سے انویسٹ کریں یہ نہ ہو کہ بینہ جانکاری کہ آپ اسے ایسی جگہ لگا دیں کہ وہ آپ کا پیسہ مر جائے یہ ارکد نے یہ بات کیوں کہی کیونکہ ارکد کو ایکسپیرینس ہے ارکد نے اپنے پیسے کو کھویا ہے ارکد نے ایک بار کیا کیا ارکد نے اپنے پیسوں کو ایک ایٹے بنانے والے کو دے دیا کہ بھئیہ تو جو ہے ویدیش جا رہا ہے وہاں سے ہمارے لئے زیورات لے کے آنا ہمارے لئے سونا لے کے آنا جب تو وہاں سے اسے لے کے آئے گا جب تو زیورات کو وہاں سے لے کے آئے گا ہم اس زیورات کو یہاں پہ آنے کے بعد زیادہ زیادہ ریٹ میں بیچ دیں گے اور اس منی کو ہم فائدہ اٹھائیں گے لیکن ایٹے بنانے والا کیا جانے اس زیور کے بارے میں پیسہ امر گیا فیفت پوائنٹ فیفت پوائنٹ کہتا ہے کہ آپ اپنے لئے ایک اچھا سا گھر بنائیے ایک اچھے سے گھر میں رہیے تاکہ آپ کے بیوی بچے یا آپ خود بھی آپ کی سوچ اچھی ہو آپ ایک اچھے انوارمنٹ میں رہیں آپ اچھے انوارمنٹ میں رہیں گے اچھا سوچیں گے انجوئے کریں گے تب ہی تو آپ آگے بڑھیں گے پھر آپ اچھی اپنی سوچ سے اپنی سوچ کو انکریز کر کے آپ کچھ آگے کے بارے میں سوچیں گے اور جلد ہی گروہ ہو جائیں گے سکس پوائنٹ کہتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے فیچر کو سیکیور کریں گے آپ جو ہے آپ نے جو پیسہ ابھی تک بچایا ہے اس پیسے کو آپ انویسٹ کیسے کریں گے آپ اس پیسے کو جب انویسٹ کریں گے آپ اس کا کچھ گھر لے لیں گے پروپائٹی لے لیں گے زیور لے لیں گے جب آپ مہنگا ریٹ ہوگا تب آپ اس کو بیچ لینا اس طریقے سے آپ کا یہ چیز آپ کے فیچر میں کام آئے گی اس لیے آپ کو انویسٹ تو ضرور کرنا ہے سیونتھ پوائنٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ سیونتھ پوائنٹ کہتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ نولیج لیں گے جتنا زیادہ آپ کو نولیج ہوگی اتنا زیادہ آپ کا دماغ کام کرے گا آپ کی دماغ کی نصے کھل جائیں گی آپ کے دماغ میں آئیڈیاز آئیں گے سوچ بڑھے گی کس طریقے سے منی کا کمانہ ہے دیکھو ایک بات سنو انسان ہے ان سب کی آپ حیبیٹس کو جب پڑھیں گے ان کی حیبیٹس میں آپ کو ایک حیبیٹس نظر آئے گی وہ حیبیٹس ہوگی کتابیں پڑھنے کی کیونکہ ان سب ہی کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور اسی عادت نے انہیں اتنی اونچی اتنی اونچی اڑان اڑائی اتنی اوپر پوچھایا اور آپ کو ان سیون سیکریٹس کے بارے میں بتا دوں جب ان سیون سیکریٹس کو اس گاؤں کے لوگوں نے فولو کیا اس پہ چلنا شروع کیا تو وہ جو ہے سبھی اتنے امیر ہو گئے ان سبھی نے اپنے سمراجے کھولے اور یہ شہر دنیا کا سب سے امیر شہر بن گیا اس شہر کا نام جب آپ سرچ کریں گے ورلڈ کی ہسٹری میں آپ جب سرچ کریں گے پائیں گے کہ ورلڈ کے اتحاس میں سب سے امیر شہر بیبیلون شہر آپ کو ملے گا کیونکہ ان سبھی لوگوں نے ان سیون سیکریٹس کو فولو کیا اور یہ سب بھی امیر ہو گئے ہیں امید کرتا ہوں یہ جانکاری یہ انفورمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تھنکس امیلین فور واشنگ می ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں